جلے ہمارا بھاگ کے اندر ہندو مسلم شکھ سائیوں کے اوپر جرنل دائر گولیاں چلاتے ہیں جو بھارت کو اناد کرانے کی مانگ کرتے ہیں شاہید اعظم بغر سنگھ اپنے گھر سے چوری آتے ہیں جلے ہمارا بھاگ میں ہندو مسلم شکھ سائیوں کی ناشوں کو دیکھتے ہیں کھون بہتے ہوئے دیکھتے ہیں ماں کو چیفتے چلاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں سے خون اکتھا کر کے ایک بوتن میں لے جاتے صبح اُس کے روش تلک لگاتے ان شہیدوں کا تلک لگا کے روش چپت لیتے ایک دن اس بھارت کو عداد کرا کے چھوڑوں گا اگریزوں سے درندوں سے اور جب شہید آدم بغر سنگھی پانچی کے پندے کو راجگرو سخدیر کے ساتھ چوبنے کے لیے جاتے تو ان کی ماں آخری سمیں میں ملنے آتی تصویر نظر آتی ہے میرے راجگرو سخدیر کے پانچی کے پندے کو چومنے کے بعد یہ بھارت گورے انگریزوں سے تو عداد ہو جائے گا پر ایک تصویر نظر آتی ہے مجھے تصویر نظر آتی ہے یہ راجرہ جیسے گھٹالے کرنے والے یہ راجنی تک لوگ اس دیش کو لوٹنے والے ان کارے انگریزوں کے ہاتھوں میں یہ بھارت آ جائے گا یہ بغت سنگھی نے تئیس سال کی عمر میں کہا تھا اور آج ہے تو میں جو وہاں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موت کا کفن باندھ رو آپ قربانی دے دو نہ ہم بیتھیں ہم قربانی دیں گے ہم نے دی ہے یہ جوان بیتھے ہیں آپ کی رکشہ کے لیے جوان روز شرکت باتے ہیں روز شہادت دیتے ہیں ہم دیں گے آپ اپنے ایک کرتوں کو پورا رکھنا بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ دیش کے لیے بھارت ماتا کے لیے جب بھی آپ اس میں چرچہ کرو ہتنا نہیں سیریس پن دکھانا ہندوستانی ہے آپ پر آپ نے آپ کو کہنا میں ہندوستان ہوں میں بھارت ہوں جب میں بھارت میں ہندوستان کہوں گا ہمیشہ ہمیشہ آپ کبھی کوئی غلطی نہیں کریں گے آپ دیش کو مضبوط کرتے کی بات کرتے رہیں بچوں میں آپ کے سامنے ہوں آج میں ہندوستان کا ہوں منسٹر ہوتا اس وقت میں نے چیم منسٹری پھکرا دی میں چیم منسٹر نہیں بن ہوں گا میں اپنے مجھن پہ کام کروں گا آج ایک میں مکھ منتری ہو کے آپ کے پاس بولتا تو شہر میرے اندر سے جو آواز نکلتی ہے میرے اندر سے جو پیڑا دکھ نکلتا ہے شہر وہ نہ نکلتا میں ایک نیتہ ہو کے بول جاتا میں نے سمجھوتا نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ یہ بھونس کی زندگی ہے آج ہی تو کل اس بھارت ماتا کی ادادی کی رکشہ کے لیے ہمیں جانا ہے اور ہم صبح اٹھ کے بھگوان کو یہی پراتھ نہ کرتے کہ بھگوان گندی ناجمتی کرتے ہوئے کبھی موت مت دینا موت دینا ان بہنوں کے سوہاگوں کی رکشہ کرتے ہوئے اس بھارت ماتا کی ادادی کی رکشہ کرتے ہوئے